ہیلو ستو اس کے الیکٹروں سرک پاپ کا سوہتر سو کیسے ہیں آپ سب ہی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج سے میرے پاس یہ کم سے کم بھی ڈیڑھ دو سال پہلے ایمپلی فائر بن کے گیا تھا ملہ میں نے اپنے لئے تیار کیا تھا پہلے تو یہ اور پھر میں نے ایک کسٹومر کو سیل کر دیتا کہ بھئی میں کیا کروں گا مجھے سمیہ نہیں ملتا بجانے کا تو کسٹومر کے یہاں کم سے کم ایک سے سوہ سال تک ہی بلکل پرفیکٹ چلا بڑیا کوئی دکت نہیں ہے کل اس کے یہاں جنم دن تھا اس نے پتہ نہیں جنریٹر پہ چلایا یا ایسی وولٹے سے چلایا ویسے تو بجلی سے چلا تھا کیونکہ سہری علاقہ نوکہ میں نے بجلی سے چلایا اب کسٹومر کا کہنا یہ ہے کہ چلتے چلتے اس کی آواز ہلکی سی فٹنے لگتے ہیں آواز پہ میڈیم آواز پہ ایک دم پرفیکٹ آ رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ سارے ٹانشٹر بھی چیک کر لیے میں نے ٹوٹلی ٹانشٹر اس کے ٹھیک تے ساری اس کی جو لوڈ ریسٹنس ہے وہ میں نے چیک کر رہی یہاں پہ ساری چی ٹھیک تھی ملک کوئی فالٹ نہیں تھا اور سریز بلپ کوئی گلو بھی نہیں ہو رہا کہ اس میں کوئی شوٹنگ وغیرہ ہو تو پھر میں نے اس میں دیکھا جو ہمارا ہی جو ٹانسوار مرے سارٹ جیرو سارٹ آؤٹ پٹ نکالتا ہے اور اس کی جو ڈی سی ہے وہ نکل لیے پہنچ اٹھ باسٹھ وولٹ کا اس پہ چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب فالٹ دکھاتا ہوں اس کے اندر فالٹ کیا ہے فالٹ تو آپ کو بھی دکھائے دے رہا ہے اس کے اندر لیکن میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو یہاں پر میں نے ملٹی میٹر لیا ملٹی میٹر رکھ لیتے ہیں یہاں پہ ملٹی میٹر رکھنے کے بعد اب اس کی میں آپ کو وولٹیز دکھاتا ہوں وولٹیز دیکھاتا ہوں کتنی کتنی آ رہے ہیں دیکھو اب اس کا گراؤنڈ یہ تھی پر یہ تین پوائنٹ ہے یہ تین طار ہے دوسرا طار بچ میں ہے تا نیچہ ملٹا پلس وولٹیز تہار움 بچ میں ہے جو چیک کریں یہاں پہ چیک کریں گے کیونکہ جتنی ٹرانس فارر مارک کم سے کم بھی 20 سے 25 اس کی آتی ہے ایکسٹرہ جب کیسٹینز پہ کبھر ہو جاتے ہیں تو دیکھو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں سب سے پہلے گراؤنڈ پہ نیگیٹی پروب ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے پلس کے چھانسٹھ وولٹیج آ رہے ہیں پلس کے چھانسٹھ وولٹیج اور جبکہ ہمارا ٹانس فارمہ رہا ہے وہ ساٹھ جیرو ساٹھ ہے یہاں پہ دو سو بیس وولٹ پہ بکل پرفیکٹ آ رہے ہیں کوئی دکت ساٹھ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ساٹھ جیرو ساٹھ وولٹیج اسے دے رہے ہیں ہم سپلائی کو لیکن یہ جو آٹپٹ آ رہے ہیں سپلائی سے دیکھو چھانسٹھ اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں نیچے دیکھ لیتے ہیں اور مائنس کے سٹھ سٹھ چھانسٹھ سٹھ سٹھ آ رہی ہے ملک جو وولٹیج ہے وہ پانچ چھ ہی وولٹیج بوشٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جب یہ وولٹیج بوشٹ نہیں ہوں گے سٹور نہیں ہوں گے بھی ٹھیک تھا پہلے مجھے چیک کرنا تھا تو یہاں پہ میں نے جب اس کی کیپ اتار ہی تو میں نے سوچے کی یہ کیا پتہ ایسی ہو رہے ہیں جب میں نے ایک کیپ اتار ہی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کیپسٹریں ویک ہو چکے ہیں پھول گئے اور نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اویل جو ہے لیکے جو چکا ہے یہ دیکھو نیچے کی طرف دیکھ لو آپ ان کا اویل نکلا ہوا ہے اس کا مطلب آپ سب سمجھ سکتے ہیں ان والے کی لائپ زیادہ نہیں ہے اور کیونکہ دوستو اگر ہائی وولٹیج آتی تو سیدھی سی بات ہے اس کے گھر میں اور بھی چیز فکتی ہو اس کے ساتھ ایک اور ایمپلی فائر وہی فکتا اس میں ہائی وولٹیج نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے وولٹیج کے اندر ہائی نہیں آئے ہیں اس کے ہم نے ایسا جگار بنا رکھا ہائی وولٹیج آئے گی تو وہ کٹ کر دے گا اس میں ہائی وولٹیج بلکل بھی نہیں آئے اگر ہائی وولٹیج آتے تو اس میں یہاں پہ لگا ہوا ہے وہ بھی فٹ جاتا ہے کیونکہ وہ اس ٹانسوارمر سے ڈریکٹ لگا ہوا ہے اور وہ اس جو ٹانسوارمر سے لگا سولہ وولٹ کا لگا رکھا ہے ٹانسوارمر بارہ وولٹ کا تو بڑا ہورپر وولٹیج ہے اگر اچھی وولٹیج اوپر نہیں چھوئی تو انت فٹ جائے گا پہلی بات ہم نے اس کے اندر پروٹیکشن وغیر اتنی دے رکھیں کہ اگر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھے کے چھے کے چھے کی پھولے ہوئے ہیں اور ہیٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پورا سسٹم ہیٹ ہوا ہے اور یہ جو فین ہے یہ چلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے فین جب چلتے ہیں جب یہ ملک پروسس کرتا ہے کہ یہاں گرم ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو جو اس میں پروبلم آئی ہے وہ کپسٹر کی وجہ سائی ہے کپسٹر کی ہے جو کون سے ہیں ہی روبی کون ان کی لائف زیادہ نہیں ہے کپسٹر اچھی قوالیٹی کے آپ خریدیں میرا ریکمینڈیشن یہی کروں گا جب بھی آپ کپسٹر خریدیں تو اچھی قوالیٹی کے ہی خریدیں جنجل وغیرہ کا کمپنی کا یا اور بھی کمپنی آتی ہیں لیکن یہ روبی کون جو کپسٹر ہے حالکہ یہ کچھ دن صحیح چلا لیکن اس کی جیسی صاحب سے یہاں پر ٹانسوارمر لگا ہوا ہے ساٹھ جیرو ساٹھ اور یہ ہے جو کپسٹر ہے وہ سو وولٹ ہے تو اس کی لائف زیادہ نہیں رہی تو آپ کو ضرورت ہے کہ کپسٹر اچھے خریدیں چاہے چار ہی لگا دیں میں نے چھے لگایا تھے روبی کون کے لگایا تھے پندرہ سو می افکے پندرہ جار می افکے لگایا تھے اور جب بھی یہ کپسٹر جلدی سے ویک ہو چکے ہے تو یہ سی دی سی بات ہے بھائی جو آگر یہ سارے کپسٹر میں نئے لگا لینے ہے اور ہماری پروبلم جو ہے سو کے سو پرسنٹ سولف ہو جائے گی جب آپ کی آواز ایسی کنڈیسن آ رہی ہو نا کہ آواز آپ کی فٹ رہی ہو آواز بڑھانے پر یا بیس میں مجھے نہیں آنا بیس بڑھاتی آواز فٹ رہی ہو سمجھ جانا آپ کی پاور سپلائی ویک ہو چکی ہے تو پاور سپلائی ویک ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹانسوارمر میں کوئی دکت نہیں ہے ٹانسوارمر پیور کوپرک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹانسوارمر میں کوئی بھی دکت نہیں ہے وارنیس ہوئی ہوئی ہے باقاعدہ کمپلیٹ یہاں پر فٹ ہے تو یہ چینج کرنے ہے اور آپ کا فالٹ کلیر ہو جائے گا آئے آپ آپ کو ویڈیو چھو تو ایک لائک کر دینا اور جو چینل پر نیو سبسکرائب کرنا بس تو کافی محنت کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو پلیز ایک سبسکرائب بھی کرنا کی رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو آڈینس سے جاتا ہے وہ اسی پرسنٹ بینا سبسکرائبر والی ہے بیس پرسنٹ سبسکرائب بندے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز لائک انڈ شیئر سبسکرائب ٹانکیو